موسیقی تو یہ ایک اہم ضرورت ہے بنیادی ضرورت ہے وزیراعظم نے بھی اس کی اہمیت کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ فود سیکیورٹی کے اوپر کوئی کامپرمائز نہیں ہونا چاہیی یاد رہے کہ اس سال جنوری کا جو مہینہ اس میں آٹے کا بہران نے سر اٹھایا تھا جس میں ہمیں بتایا گیا کہ بہت سارا زخیرہ اندازوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ گراہ فروشوں نے عوام کو لوٹا صورتحال پہ حکومت نے مداخلت کر کے قابو پایا پندرہ لاکھ ٹن گندم کی درامت جو ہے اس کا فیصلہ لیا گیا پھر نئی فصل کم پیدا ہوئی جس پر مزید گندم جو ہے وہ درامت کرنا پڑ رہی ہے لیکن آٹا ہے کہ اس گندم کے آنے کے باوجود مزید مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے سو یہ ایک ایسا سائیکل ہے جو ٹوٹنے میں ہی جارہا ہے یہ کس نے سوچا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں ذرعی ملک کے اندر گندم کی فصل آئی گی اور گندم نہ پید ہو جائے گی اور ایسا ہوا پھر وزیراعظم نے کہا کہ جی پندرہ لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ ہم نے ایمپورٹ کرنی ہے ہمیں ایمپورٹ کرنی پڑ گی اور ابھی تک جو آٹے کی قلت ہے وہ تو موجود ہے آٹے کی قیمتیں بھی اوپر جا رہی ہیں اور اب سید فخر امام صاحب نے یہ کہا ہے وزیراعظم کو بھی خط لکھ دیا ہے اس پہ اور یہ کہا ہے کہ جی کہ سندھ جو ہے وہ پنزاب میں جو آٹے کا بہران آرہا ہے اس کا ذمہ دار ہے لیکن مرتضا بہاب نے اس کو رسپونڈ کیا ہے انہوں نے کہا ہے وفاقی حکومت ذمہ دار ہے اس بہران کی سندھ میں باہر برامت کرنے پہ پابند دی ہے تاکہ گندم ملک سے باہر نہ چلی جائے تو وفاق جو ہے وہ اس کو یہ چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کے احساس کرے لیکن اس حوالے سے ہم وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی سے جانیں گے اس مسئلے کے بارے میں سید فخر امام ہمارے ساتھ ہیں سید فخر امام صاحب شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے وزیر آزم نے ہدایت کی ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے کیا اقدامات ہو رہے ہیں وزیر آزم کو اتنے امپورٹنٹ ایشیوز کو وزیر آزم ہی ایڈریس کریں تو ایڈریس ہوتے ہیں وہ جو اتنے ہمارے محکمہ جاتے ہیں اتنے ادارے ہیں اتنے لوگ ہیں وہ اس بارے میں کیوں نہیں سٹیپس لیتے یا پری ایمٹیو میئرز لیتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وزیر آزم صاحب نے یہ فرمایا کہ ہماری اولین ترجی فوڈ سیکیورٹی ہے اس میں پیشرفت ہو رہی ہے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارے ہاں جو اجناس ہیں اس میں اولین ترجی پہلے بھی اور آج بھی اور مستقبل میں بھی گندم کی فصل کو دی جاتی ہے اور پچھلے سال گندم کی فصل پاکستان کی سطح پر پچیس پانچ لاکھ ٹن ہوئی تھی پچیس آشارہ پانچ ملین ٹن ہوئی تھی اور ہمارا جو حدف تھا وہ ستائیس ملین یعنی کہ تقریباً چودہ پندرہ لاکھ ٹن حدف سے کم ہوئی تھی اس سال اگلے مہینے ہم اپنے جو کاشتکار ہیں ان کے لیے ایک منموم سپورٹ پرائس آنانس کریں گے اور وہ جو حدف ہوگا وہ جو موجودہ کاسٹا پروڈکشن ہوگی اور اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آج بھی ہم نے چاروں صوبوں کے ساتھ جو ہماری گندم کی آئندانے کی فصل کی پالسی ہے اس پہ ایک پورا ریویو بھی کیا تھا چاروں صوبوں کے ساتھ اور وہ بھی ہمیں اپنے سفارشات دیں گے پھر ہم ان کی سفارشات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی اپنے بھی کیلکولیشنز وزارت کر رہی ہے اور پھر اس کو ای سی سی اور کیابنٹ میں لے جا کر ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی پیداوار میں اضافہ ہو اور ہمارے جو حدف ہے وہ انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور جو ہمارے سیڈز ہے جی اس میں بہتری لانے کی کوشش یہ کی جاری ہے کہ جو گیارہ سے بارہ لاکھ ٹن گندم کی بیچ کی ضرورت ہے پاکستان کی سطح پر اس میں سے سرٹیفائیڈ سیڈ تقریباً چار لاکھ ٹن ہے وہ سرٹیفیکیشن فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے جی ٹھیک ہے فخر امام یہ کہہ دیجئے گا کہ ذرا ہی شعبے میں بہتری کی آپ نے بات کی پیداوار کی بات کی اور جدید ٹکنالوجی کے حوالے سے بھی بات کی گئی یہ جی کہ میڈیم اور لانگ ٹرم جو پلین ہے وہ بنایا جائے گا لیکن روڈ میپ کیا ہے وہ ذرا بتا دیں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں اچیف کی جائیں گے جی جدید ٹکنالوجی کے لیے یہی تو چیزیں ہیں کہ ہم اپنی جو سیڈ ٹکنالوجی ہے اس کے اوپر موجودہ تو جو استعمال ہوگی وہ ہوگی ریچرچ جو ہماری چل رہی ہے اس میں ہم چائنیز گورنمنٹ سے بھی کچھ امداد لیں گے اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں تحقیقاتی ادارے ہیں ہماری یونیورسٹیز ہیں اور ہمارے صوبائی ریچرچ سسٹمز ہیں ان کو ہم انکرچ کر رہے ہیں پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایسی ورائیٹیز لائیں جو رسٹ ریزسٹنٹ ہوں جن کی پیداوار جو ہماری اس وقت ستائیس من سے اٹھائیس من کی ایوریج جاری ہے نیشنلی اس میں ہم اضافہ کریں اور اس کے لیے پھر ٹکنالوجی ٹرانسفر اپ ٹکنالوجی کی بھی ضرورت ہے اور اس میں ہمارے پاس جرم پلازم جو ہے ہم مختلف ممالک سے لیں گے اور خاص طور سمٹ سے جنہوں نے ایک بریک تھرہ دیا تھا اور وہ پھر جو ڈریلز ہیں وہ بھی اور جو ہمارے کمبائن ہاوسٹرز ہیں کافی کچھ پرانے ہو گئے ہیں کہ ہیستہ ہیستان کو ریپلیس کیا دا ہے جو اہم آپ نے ایک خط لکھا ہے اس صورتحال میں جبکہ آٹیکا جو ہے وہ قیمتوں میں مزلسل اضافہ ہو رہا ہے گندم مسلسل درامت کی جاری ہے اس کی سگنفیکنس کیا ہے سندھ کو کیوں خط لکھنے کی ضرورت پڑی کہ سندھ جو ہے وہ پنجاب کو گندم دے مرتضی وحاب نے تو اس پہ کہا ہے کہ سندھ جو ہے وہ تو نہیں نکلنے دیتا اپنی بانوری سے گندم باہر کیونکہ پہلے بھی یہ مسئلہ ہوا تھا کہ ملک سے باہر گندو منتقل ہوگی تھی تو ہم تو اپنے صوبے سے باہر نہیں جانے دیتے تو یہ تنازہ ہے یہ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سوڑ ہمیں بتائیے گا دیکھیں جی آج بھی ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے آن لائن زوم سے چاروں صوبوں کے ساتھ وہاں ہم نے یہی بات کی تھی کہ یہ بورڈرز کی جو عام درفت ہے آئین کے تحت وہ کھلی رہنی چاہیے اور اس پہ صوبہ بلوچستان کو کچھ ریزیویشنز تھی کہ ان کی طرف جو گندم جاتی ہے اس میں رکاوٹ آ رہی ہے تمام حکومتیں سن رہی تھی انہوں نے کہا نی جی ہم کوشش کریں گے کہ یہ عام درفت میں کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو کوئی بے قائدگی نہ ہو اور پھر جو ڈی جی تھے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے کیونکہ ہم نے وہاں منموم سپورٹ پرائس کی بات کی تو وہ کہنے لگے کہ ہم اور پنجاب اکٹھے بیٹھ جائیں گے اور اگر اس میں بفاق بھی حصہ لے تو ہم نے کہا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ ہماری جیسے ہم یہ اناؤنس کرنے اگلے ہفتوں میں کرنے والے ہیں تو اگر ان کے اندر ایک آپس میں گفتگو ہو جائے تو امید ہے کہ ہم تمام ایک کنسنسس میں ایک چیز جو اہم ہے وہ اہم بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود بتایا کہ گندوم اپنے حدف سے مطلب ایک ہزار چار سو گیارہ ملین ٹن کم پیدا ہوئی ہے اور دو ماہ میں نئی فصل کی بوائی بھی ہے تو اب گندوم کا جو مطلبہ حدف ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی اختیار کی جا سکے کہ گندوم بہران جائے وہ پیدا ہی نہ ہو جی حدف سے دف سے چودہ لاکھ ٹن پچھلے سال کم ہوئی تھی اور میں نے مزارش کی سب سے اول تو یہی کام ہے کہ منموم سپورٹ پرائس جو کہ ایک فیر رٹن دے کاشتکار کو کہ اس کو بھی انسینٹیو ہو کہ وہ اس میں انویسمنٹ کرے بزریہ خاد اور ویڈسائیڈ اور فنجسائیڈ کا استعمال کرے اور جو خاد کے تناسب ہے فوسفیٹ استعمال زیادہ کرے اور اس کے ساتھ پوٹیش بھی کا بھی استعمال کرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی حد تک ہماری کوشش ہوگی اگر ہم کالٹی سیڈ جیسے میں نے پہلے کہا سرٹیفائیڈ سیڈ جیسے کو ہم کہتے ہیں تین قسم کے ہوتے ہیں ایک پری بیسک بیسک اور سرٹیفائیڈ سرٹیفائیڈ جو ہوتا ہے وہ کاشتکار تک پہنچتا ہے اور وہ سیڈ جو ہے وہ میاری ہوتا ہے اور ہماری جہاں سے پاکستان کی سطح پر گیارہ سے بارہ لاکھ ٹن کی کالٹی سیڈ کی ضرورت ہے تو چار لاکھ ٹن تو ہمارے پاس ہے اور ہمارے سے مراد کے پابلک سیکٹر میں پجازہ ٹن کے قریب ہے اور ساڑھے تین لاکھ ٹن جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کے پاس ہے پھر وہ سرٹیفائیڈ فیڈرل سیڈ سیڈ سیڈفیکیشن آتارٹی نے کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے یہ کام ہوگا اور ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ اگر وفاق اور سبائی حکومتیں اس چیز میں کاشتکار کو اگر سبسیڈی بھی دینی پڑے سیڈ کے لیے تو ہم اس کے لیے بھی انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں فخر امام صاحب خاد کے حوالے سے کہہ دیجئے خاد کی قیمتوں میں جو اضافے کی بات فیکٹریوں نے کی ہیں جی آئی ڈی سی کا معاملہ ہے واجبات کا معاملہ ہے کس طرح کسانوں پر بوجھ نہیں پڑے گا حکومت اس لیے کیا کر رہی ہے جی جہاں تک قیمتوں کا تعلق ہے جی اس کا ایک اپنا فارمیلیشن ہوتی ہے پھر ہماری نظر اس پہ ہم رکھیں گے یقیناً جہاں تک جی آئی ڈی سے کا تعلق ہے جی اس پہ تو کوٹ کی ابھی ججمنٹ آئی ہے جس کے تحت از خود عمل ہوگا جہاں تک خاد کی قیمتوں کا تعلق ہے وہ آپ کی بات بجا ہے اس کا انٹرنیشنل پرائیسز سے ہوتا ہے کیونکہ ستر فیصد جو ہماری فاسفیٹک خاد ہے وہ ہم درامت کرتے ہیں پورٹ کرتے ہیں تو اس پہ پھر حکومت دیکھ رہی ہے کہ ہم اگر بڑھتی ہے قیمت تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ کاشتکار کو ہم ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اگر ہم دے سکتے ہیں اس میں ریلیف سبسیڈی مسئلہ جو رہا ہے وہ ٹڈی دلکرہ جس سے بہت نقصان پہنچا ہے فصلوں کو سندھ میں بھی اور اس کے بعد پنجاب کے کچھ علاقوں میں بھی تو اس سے نبٹنے کے لئے جو اقدامات کیے گئے ہیں جو نقصان ہوا ہے وہ کیا ہیں کیونکہ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر آ رہی تھی کہ کچھ جہاز اور انہیں چاہیے ہیں اور سپریے کی چیزیں بھی ان کے پاس نہیں ہیں تو وہاں پر حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے جی ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹڈی دل کی جتنی بھی پلاننگ ہوئی ہے اور اس پہ عمل درامت ہوئی ہے پچھلے تقریباً اٹھارہ مہینے سے ٹڈی دل یہاں انٹر کیا تھے کوئی ڈیڑھ سال پہلے سے اس سال کے شروع میں مئی جون میں اس کا تھوڑا سا اٹیک آیا تھا بلوچستان میں تو وسیع تھا بنجاب میں بھی آٹھ نوہ اسلام میں تھا سندھ میں بھی تھا کے پی میں بھی تھا پر کافی حد تک اس چیلنج کو ہمارے جو پانچ چھے ادارے ہیں وفاق کی سطح پر ڈی پی پی جو منسٹری ہمارے کا ایک بہت ٹیکنیکل ادارہ ہے ڈیپارٹمنٹ آ پلانٹ پروٹیکشن انہوں نے ایک سو انٹرمالوجسٹ نیا کو انڈکٹ کرنے کی ریکروٹ کرنے کا پروسس آن ہے اور ان کے ساتھ پھر سو ایسے اور لوگ ہوں گے جو ان کی اسسسٹنس ہوں گے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جتنی بھی ایکوپمنٹ ہے اس میں ہمارے جو ایکرافٹ ہے وہ اس میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور پھر کیمیکل کا جو استعمال ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے بھی کافی حد تک اور اگرزات ضرورت پڑی وہ بھی ہم لے کر آئیں گے پھر جو مشین بری ہے مایکرو نیز ہے وفاقی وزیب سیکیورٹی سید پخر امام امار صاحب تھے اور اس کے ساتھ جڑا ہوئے ایک اور مسئلہ کپاس کا بھی ہے جو کیش کروپ ہے اور امپورٹن بات یہ ہے کہ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ٹیکس سائل شعبے کی ایک سو چونسٹ ارشاہ پر ریگولیٹری ڈیوٹی اور اضافی کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کی منظوری دیا اس پر حال سے بات چیت کریں گے ماہر معاشیہ ڈاکٹر فاروق سلیم ہمارے ساتھ ہیں روکس صاحب بتائیے گا یہ ٹیکسٹائل شعبہ یہ بھی کرائیسز کا شکار تھا کیونکہ کپاس کی جو پیداواری حدف پورا نہیں ہوا تھا پینتالیس فیصد کمی تھی دھالوے کی کمی تھی مختلف بہران تلے کی نئے سبسیڈی جو دی ہے ریگولیٹری ڈیوٹی جو ختم کی ہیں اس کا فائدہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بھی پہنچے گا کیا پاکستانی عوام کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا دیکھئے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ چائے لیبر فورس کے حوالے سے دیکھ لیں یا ایکسپورٹس کے حوالے سے دیکھ لیں پاکستان کی بڑی ہی بہت ساری بہت بڑا سیڈمنٹ ہماری لیبر فورس کا ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتا ہے اور تقریباً تقریباً دو تہائی ٹوٹل ایکسپورٹس جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری جو کارٹن تراب ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں ہم نے عالمی منڈیوں میں بھی دیکھتا پاکستان کی منڈی میں بھی کارٹن کی قیمت جو ہے وہ بڑی تیری سے بڑی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا ہے کی طرف ڈائی ورڈ ہوئے ہیں پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف ڈائی ورڈ ہوئے ہیں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ان سارے معاملات کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے جو پاس ہمارا تجربہ رہا ہے پچھلے کچھ مہینوں کا جس میں گندوں کی اگرامپل دیکھ لیں چینی کی اگرامپل دیکھ لیں بجلی کی اگرامپل دیکھ لیں اس میں محسوس میں نے یہ کیا ہے کہ یا تو حکومت کو پوری طرح پروپلمز کی سمجھ نہیں آ رہی اور یہاں پھر کسی لیول پہ کسی سطح پہ حکومت کا اور ان انڈسٹری والوں کا کسی قسم کا گٹ جوڑ نظر آتا ہے گندوں میں آپ دیکھیں کہ پینتیس کلو بک رہی تھی کوئی تقریبا دو سال پہلے آج ساٹھ پینسٹھ روپے کا کلو آٹا ہو جیا ہے شروع میں ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ گندوں پوری ہے پچیس چھبیس ملین ٹن جو ہیں وہ پاکستان میں پیدا کر لی ہے اور تقریبا اوسط نے ایک سو پندرہ کلو فی پاکستانی سالانہ گندوں آٹا جو ہے وہ کنزیوم کرتا ہے تو پھر پوری ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود اتنی تیم سے قیمتیں بڑھیں اور پھر یہ سوچا گیا کہ پتا یہ چلا کہ حکومت پہلے فیصلہ کر چکی ہے کہ اس کو ایکسپورٹ کرے گی پھر اس کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ چھیک ہے دوک صاحب یہ کہنے آپ نے کہا جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو بنگلہ دیش اور بھارت کو مل رہے تھے آرڈرز وہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ملنا شروع ہو گئے لیکن ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تو اتنا دھاگئی موجود نہیں ہے جس کا ہمیں نقصان ہوا کہ جب ہمارے پاس آرڈرز بھی آ رہے تھے اس وقت وہ ہم آرڈرز کو فلفل نہیں کر پا رہے تھے پھر انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جو ہمیں دھاگا تھا مال تھا وہ پینتالیس دن میں مل جائے کرتا تھا تین تین ماہ لگ جاتے ہیں تو ہم کیوں جب ہمیں آپرچیونٹی بھی ملتی ہے تب ہی ہم اس کو اویل نہیں کر پاتے جی یہ دیکھئے پورٹن کا پروڈک فائنڈری بنانا یہ بریز سے شروع ہوتا ہے سوٹر پہ آتا ہے پھر سوٹر جو ہے وہ آپ کے پاس لوم پہ چڑھتا ہے پھر کپڑا نکلتا ہے پھر اس کے پاس پرنٹنگ پروسس ہے پورا کا پورا ایک سپلائی چین ہے اگر اس سپلائی چین میں کسی کسی رکاوٹ آ جاتی ہے تو سارا کا سپلائی چین جو ہے وہ رک جاتا ہے اب ہمارے ہاں میں نے دیکھا یہ ہے کہ جو ہمیں بتائی جا رہی ہے کارٹن کی آمد جو ہے کارٹن کی فیکٹریز کے اندر وہ تقریباً تیس سے چالیس فیصد کم ہے پشلے سال کے مطابق مقابلے میں تو اگر کارٹن کم آ رہی ہے کارٹن ملوں کے اندر تو سوٹر کے لیے جب وہ کارٹن کا سوٹر بننے جائے گا ٹیکشٹیل پلانٹس کے اندر تو سوٹر بھی جرلی آپ کو پناہیں کہ وہ بھی پھر کم نکلے گا چالیس سے پہ چالیس فیصد کارٹن کی آمد ہے وہ کام ہے اچھا بجی اس سے ہٹ ایک بھیک بات جو کہ عوام ہم سب کے کنسرن کی ہے روکس اب آپ کے سامنے ہی ہے بجلی کے بھی ایک 1.62 ایک روپیہ 62 پیسے پر یونٹ کیمت بڑی یہ چیزیں بھی تو ایفیکٹ کریں گے اندرسٹری کو بھی کریں گے اور سارفین کو بھی کریں گے پیٹرل کی قیمتیں اگر انٹرنیشنل ہی کم بھی ہوئی تو حکومت نے لے بھی ٹیکس میں وہ بڑھا کر وہ قیمتیں جو ہے وہ مستاقمی رکھی عوام کو ریلیف اس طرح نہیں ملا پھر گیس بہران ہے دوسری طرح پھر گیس بہران اچھا اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلیس ہمیں بتایا جا رہے کہ ترسیل زرج ہے وہ بہت زیادہ کافی ہے تو عوام کو ریلیف ملتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو کہیں یہ جو بجلی مہنگی گیس مہنگی ادویات مہنگی سبزیاں مہنگی دالیں مہنگی ہر چیز مہنگی تو مہنگائی کا طوفان کئی تھمیں گا بھی جی آپ نے تین یا چار چیزوں کی جو نام لیے گنتم ہم نے دیکھ لیا 35 سے 65 پہ چلی گئی ہے آٹی کی قیمت 35 سے 65 پہ چلی گئی پھر چینی کی قیمت جو 35 روپے ہوا کرتی تقریباً دو سال پہلے وہ سو روپے سے تجاوز کر گئی جو سمجھنے کی بات جو میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ آپ دیکھئے کہ اگست کی تیرہ تاریخ کو وہ حکومت نے اعلان کیا کہ ان کا آئی پی پیس کے ساتھ اگریمنٹ ہو گیا ہے بہت دھوم دھام سے وزراء ٹیلی ویشن پہ آئے انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارا آئی پی پیس کے ساتھ اگریمنٹ ہو گیا ہے اور شبلی فراہ صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں انفرمیشن کے انہوں نے واضح طور پر یہ بتایا کہ حکومت کی پہلی ترجیہ یہ ہے کہ وہ سستی بیجلی پروائیڈ کریں اب یہ کام ہوا آگست کی تیرہ تاریخ کو آگست کی سولہ سال کو سولہ تاریخ کو وزیرہ آگست کی انفرمیشن جو ہے وہ ٹی وی پہ آئے اور آج سبتمبر چوبیس جو کل بدری ہے پھر حکومت نے اعلان کر دیا کہ یہ ایک روپے اور کوئی باسٹھ پیسے یا دوسر پیسے بیجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ اگریمنٹ ہو گیا تھا تو پھر بیجلی کی قیمت بنانے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ اگریمنٹ کرنے کا جو پرپس تھا جو بنیادی وجہ تھی وہ تو یہی تھی کہ ہم نے بیجلی سستی کرنی ہے یہی حال آپ کو عدویات میں بھی نظر آ رہا ہے وہاں پہ وزیر صاحب جو ایسے پی ہیں میں سپیشل اسسٹنٹ ہیں انہوں نے ایک عجیب سی منطق بتائی انہوں نے کہا کہ ہم نے عدویات کی قیمت اس لیے بڑھا دی ہے تاکہ مہیا ہو سکے پرویجن ہو سکے عدویات کی اور سستی عدویات جو بکرہی تھی وہ ان کی وجہ سے وہ بلیک مارکٹنگ ہو رہی تھی تو یہ منطق میں بلکل نہیں سمجھ پایا بلکل صحیح آپ کو بھی سمجھ نہیں آرہی سو اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو پھر عوام تو بلکل سمجھنے میں ناکام ہے لیکن آپ کو کوئی دکھائی دے رہا ہے اس کا سلوشن کوئی سیجیشن جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہو سکتی ہے اور وہ حالات میں بہتری لاسکتی ہے مہنگائی کے خاتمے کی دیکھئے دو چیزوں کے حوالے سے خاص طور پر چینی چینی کے حوالے سے جو سلوشن ہے وہ بڑے آسان ہے اب حکومت کہتی ہے کہ مافیاز ہیں یہاں پہ ضرور ہوں گے مافیاز پاکستان کے اندر زخیرہ اندودی ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں حکومت کوشش بھی کرے تو سارے زخیرہ اندودی جو کر رہے ہیں ان کے خلاف نہیں جاتے گی لیکن اس کے جو آسان ترین سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ کمپیٹیشن کو بٹھا دیا جائے حکومت کہے کہ جس کی مرضی ہے جتنی مرضی چینی ایمپورٹ کر لے ہم چینی کے اوپر کسی قسم کی ایمپورٹ ڈیوٹی نہیں لگائیں گے حکومت یہ بھی آزادی دے دے کہ جو چاہے جتنی مرضی چینی ایکسپورٹ کر لے لیکن حکومت کے خزانے سے سبسیدی نہیں دی جائے گی صرف یہ دو اقدامات کرنے کے نتیجے سے آپ یقینی بنا دیں گے کہ بیس بائیس کروڑ پاکستانی جو ہیں ان کو دنیا کی سستی ترین چینی ملے گی اور پاکستان کے اندر کوئی بھی زخیرہ دوزی کی طرف نہیں جائے گا اس ڈرس سے کہ اگر قیمت اوپر جاتی ہے تو پھر ایمپورٹر جائے وہ ایمپورٹ کر لے گے تو سلوشنز تو بہت ہی سیمپل ہیں یہاں پہ سیاسی نیت بھی نظر آتی ہے لیکن ایمپلیمنٹیشن کی طرف نہیں جا پاتے ایمپلیمنٹیشن کی طرف نہیں جا پاتے حمزہ انگلہ دیش اور انڈیا ہم سے آگے نکل گے ٹیکسٹائل انڈسری میں پاکستان چاہے یہ امدہ ٹیکسٹائل مسنوات کے لیے جانا جاتا تھا اپنی آلہ کپاس کے لیے جانا جاتا تھا فراہ اب آپ دیکھیں کہ جب ہمیں یہ واپس مل رہے ہیں تو ہم اپنا ٹارگٹ میٹ نہیں کر پا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کپاس ہی نہیں ہے دھاغہ نہیں ہے سوتر کی بات ہوئی تو سوتر ہمار پاس اویلیبل نہیں ہے تو یہ ایک عجیب سی بات ہے لیکن جس طرح ڈاکس آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ پالیسیز بہتر کرنی ہوں گی اور پالیسی بنانے کے بعد امپلیمنٹ کروانا سب سے عوام کے ریلیف کو سامنے رکھنا ہوگا